موسیقی اسلام علیکم ناظرین جیتے رہیں خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں اپنے بڑوں کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں ہستے بستے آباد رہیں آج میں فلحال تو اکھیلی ہوں ابھیل آتی ہوگی ٹرافک جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی ٹرافک بہت کتنی خوفناک ہو جاتی ہے ایسی جم ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ہٹائی نہیں ہٹے گی اس میں لوگ پھس جاتے ہیں اور جن کا بہت ضروری کام ہوتا ہے ایمبلنس تک پھسی ہوئی ہوتی ہیں سوچ میں تو عام آدمی کی کیا سوچ ہوگی لیکن آج جو ریسپی ہے وہ بھی بہت آسان ہے ہرے بھرے آلو ہیں اور ہرے بھرے سے لفظ آیا کہ دعا مانگیں کہ لمیہ ہمارا پاکستان بھی ہرہ بھرا رہی چودہ اگست قریب آ رہی ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے ہیں تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم صرف جھنڈے دکھا کے پاکستان کی محبت کو دکھائیں کہ ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے پاکستان نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اس زمین میں عزت دی روزی دی بچے پلے بڑے کام کیا بڑی بڑی نوکریاں ملیں گھر ملے بچیوں کی شادیاں ہوئیں اچھی جگہوں پہ ہوئیں سب لوگ خوش ہیں سب کو روزی ملتی ہے اور ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا ایک لمحہ اگر ہم اس کو دے دیں اج سوچ کے کہ یہ ہماری زمین ہے ہم اس کی خدمت کریں گے اس سے محبت کریں گے آپ دیکھیں اس دن پاکستان کی شکل بدل جائے گی ہرے بھرے سے لفظ آیا ہے کہ بڑے بڑے درخت تھے جو مری میں پہاڑوں پہ تھے جو دیکھتے ہم خوش ہوتے تھے وہ بھی کٹ دی گئے اب زلزلے کیوں آتے ہیں اسی لئے آتے ہیں کہ درخت کی جڑیں زلزلوں کو روکتی ہیں اب جو وہی نہیں ہیں تو زلزلے بھی آتے ہیں منگروز کٹ دی گئے اس سے سنامی کا خطرہ رہتا ہے سنامی کا ہم سوچتے ہیں تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس زمین کے لئے ہم نے صرف اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں خدا رات سوچئے ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اس ملک میں ہی رہیں گے اس ملک کا نام روشن کریں گے میں تو چھوٹے بچوں سے کہتی ہوں کہ اگر ہم نے کچھ نہیں دیا تم آنے والے وقت تم لوگ آنے والے نسل کے لوگ ہو اس کے لئے سوچو جتنا اچھا سوچو گے اللہ تمہیں اتنا نواز دے گا اتنا ہی نوازے کا زمین سے محبت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ آپ دیکھو چمکتی بھی زمین ہوتی ہے چمکتی بھی دیواریں ہوتی ہیں چمکتی بھی دکانوں پہ رونک ہوتی ہے گھروں پہ رونک ہوتی ہے ہر گھر میں ہری آلی نظر آتی ہے بچے کھیلتے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی ڈرخوف نہیں ہوتا کہ بچے خدا نہ کرے ہو جائیں گے اب ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے گیٹ سے باہر رہتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں یہ سب ہماری اپنی غلطیاں ہیں ہم جو بھگت رہیں ہم خود اچھے ہوں گے تو ملک بھی اچھا ہو جائے گا زمین بھی اچھی لگنے لگے گی ہم صرف سوچتے ہیں اپنا فائدہ وہ سوچنا چھوڑ دیں تو ہم سب ٹھیک ہو جائیں آج جیسے ہمیں ڈاکٹر بھی آنا تھا وہ بھی بچاری ٹرافک میں ہمیں پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن ابھیل تو دعا ہے کہ انشاءاللہ پہنچ جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے میرا بہت بڑا امتحان ہے جس میں اگر میں کامیاں ہو گئی تو ٹھیک گئے فیل ہو گئی تو دوبارہ کیلے نہیں کر سکنا آج ہم بنا رہے ہیں اچھا اور ایک بات اور میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آج صبح جو خبر آئی اسے میرا دل بہت خراب ہوا وہ یہ تھی کہ ہماری بہت بڑی اداکارہ جو چھ سال سے زندگی اور موت سے کھیل رہی تھی سوچیں اس میں کتنی ہمت ہوگی جو چھ سال کومہ میں رہی شمی مارا آج صبح ان کا انتقال لگایا بہت بڑی اداکارہ تھی کیا ان کی فلمیں تھیں جنہوں نے پاکستان کی فل انڈسٹری کا نام آج بھی روشن ہے ان فلموں کی وجہ سے اور وہ فلمیں ہیں سالگیرہ حویلی لاکھوں میں ایک سائقہ نائلا یہ ایسی فلمیں تھیں کہ انڈسٹری آج بھی اس پہ فخر کرتی ہے کہ یہ فلمیں ہم نے بنائی ہیں اور یہ فلمیں سالہ سال چلیں اس میں کیا ایکٹنگ تھی شمی مارا کی سب کے ساتھ آئیں محمد علی وحید مراد اب تو وہ لوگ بھی دنیا میں نہیں رہے لیکن شمی مارا بہت بڑی اداکارہ تھی بہت بڑی اور بہت بے بسی کی موت گئی بہت بے بسی کی موت چھ سال کومہ میں رہنا بہت عجیب سی بات لگتی ہے اور وہ بھی لندن جیسی جگہ میں چھ سال وینٹی لیٹر پہ رہنا تو سوچیں اندر ہمت تو ہوگی جو اتنے سال کومہ میں زندہ رہی آج صبح انتقال ہوا بہت بڑی اداکارہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فلم انڈسٹری ختم ہو گئی انہیں بڑے بڑے اداکار چلے گئے اور آج جو سب سے بڑی اداکارہ تھی آج بھی دنیا سے چھل گئی ان کے حق میں تو بہت اچھا ہوا لیکن ایسے اداکار دوبارہ پیدا نہیں ہوتے بہت افسوس ہوا مجھے تو ان کے سب گانے کانوں میں گونج رہے ہیں فلمیں لگ رہے ہیں سامنے چل رہے ہیں صبح سے میں وہی سوچ رہی ہیں کہ ہم نے یہ فلم ایسے دیکھی تھی اس فلم کو ایسے دیکھا تھا اس کے گانے ایسے سنے تھی بہت سے پریمیر میں بھی گئے تھی کہے چلے دنیا میں آئے تو جانے ہیں رہنا تو کسی کو بھی نہیں ہے اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک اس کے بعد میں کوکنگ کروں گی اس کے بعد دعا مانیا بھیل آ جائے تو پھر آپ کا جو کچھ آج کا آپ کو ملے گا اس کا سب بتائے گی جو کتاب آپ کو ملے گی سکسی فائیس کے نام کی تو آپ کو پوری تفصیل بتائے گی کیونکہ یہ سب چیزیں میری سمجھ سے دور ہیں ٹھیک ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک ہرے بھرے آلو اچسا ابلے آلو آتھا کلو ہرہ دھنیا دو گچھی لیمون تین عدد ہری مرچیں آٹھ عدد ثابت کالے مرچیں ایک چھاکا چمچہ تیل حس پہ ضرورت نمک حس پہ ذائقہ ہرے بھرے آلو اچسا ابلے آلو آتھا کلو ہرہ دھنیا دو گچھی لیمون تین عدد ہری مرچیں آٹھ عدد ثابت کالے مرچیں ایک چھاکا چمچہ تیل حس پہ ضرورت نمک حس پہ ذائقہ بریک ختم پھر سے میں اور آپ آمنے سامنے آپ بھی چائے پی رہے ہوں گے میں نے بھی اپنی چائے پی لی حالانکہ سامنے پی سکتے ہیں لیکن یہ کہ بریک میں پینے کا مزہ اور ہے کہ آرام سے پیتے رہتے ہیں اس کا یہ کہ آج ہم بنا رہے ہیں ریسیپی وہ ہے اس کا نام ہے ہرے بھرے آلو ترکیب بہت آسان ہے آلو ایسا ہے کہ یہ میں نے لیے میں ہیں یہ تقریباً آدھا کلوں سے کچھ زیادے ہی ہیں ریسیپی میں آدھا کلوں لکھا ہے اس کو میں نے صرف ہلکا سا بوائل کیا ہے اور اس کے کیوپس بنا رہے ہیں اب میں اس میں مالٹا کوکنگ آل ڈالوں گی اور اس کو ڈیپ فرائے کر کے اس کو گولڈن برام کروں گی پھر نکال کے تیل کم کر کے اس میں یہ جو ہرے دھنیا کی چکنی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں صرف ہرہ دھنیا ہے اس میں لہسن نہیں ہے آج چند ہری مرچیں ہیں اور کالی مرچیں ہیں ثابت اس کی چکنی پیسی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں نمک نہیں ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلینڈر میں جب بھی چکنی پیسیں کبھی نمک نہیں ڈالیں نمک میں بعد میں ڈالوں گی جب آلو تل گولڈن برام ہو جائیں گے اس کو نکالیں گے تیل کم کریں گے پھر اس میں چکنی تلیں گے چکنی تل کے اس میں تلے ہوئے آلو ڈالوں گی تھوڑی سی کالی مرچ اور نیبو اوپر ڈال کے دم پر رکھوں گی آلو تیار بس بہت آسان کھانے کو جتنا آپ آسان بنائیں گے کھانا اتنے ہی اچھا بنے گا کھانے کو آپ جتنا خود مشکل بناوگے کہ اس کو کیسے کریں اس کو سامنے یہ کریں سامنے یہ تو کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب مالٹا کوکنگ آل میں ڈال رہی ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابیل آپ کو روزانہ اس کی تعریفیں کرتی ہے اور واقعی بہت اچھا تیل ہے میں تو تیل کی ایک اچھائی جانتی ہوں کہ جب تیل چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو جب آپ وہ نوالا کھائیں اس تیل کا تو آپ کے حلق میں پھسے نہ آپ کو بھاری نہ لگے تو آپ یہ سمجھے کہ تیل کی خوبی یہ ہے ورنہ ایسے تیل ہوتے ہیں کہ نوالا یہاں گیا اور یہاں لگتا ہے اسے جم گئی کچھ چیز تو صحی تیل وہی ہوتا ہے جو کھا کے حلقہ پن محسوس ہو چاہے آپ پوری کھائیں چاہے آپ کچوری کھائیں چاہے آپ انڈا کھائیں تل کے گھی میں تر تراتا ہوا تیل میں آپ گھی بھی مالٹا استعمال کریں آپ کو لگے گئے نہیں کہ آپ بناسبت ہی کھا رہے ہیں وہ چیز اس میں پکچی گئی ہے کورما میں بناتی ہوں تو شام تک وہ کورما وہ ویسی رہتا ہے اوپر تیرتا ہوا گھی ہوتا ہے جمتا نہیں ہے جب تک فریج میں نہیں رکھوں گی تو جمے گا باہر رکھتی ہوں تو نہیں جمتا تو یہ بہت بڑی خوبی ہے اس سے خدا نہ کرے جی چیزیں جمتی اندر جا کے اس سے ہی ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے جو آئے دن ہم سن رہے ہیں ہارٹ ٹیک پرابلم لوگوں کو بچوں کو جوانوں کو بھوروں کو وہ یہی ہے کہ خراب ہم ہر طرح کی چیز لے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اس سے ہماری تربیت میں خراب ہوتی ہے اب اس میں میں مارٹا کوکنگ آل ڈال رہی ہوں اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے آلووں کو پچولہ جلا رہتے ہیں اب کبھی بھی ہم جیسے ہم مچھلی فرائی کرتے ہیں ظاہریں ڈیپ فرائی کرتے ہیں مچھلی کو تو مچھلی کے تیل جب بھی آپ ڈیپ فرائی کریں مچھلی ہمیشہ چند دانیں اجوائن کے ڈال دیں تیل میں تو مچھلی کی اکتی سی بھی اسمیل تیل میں نہیں ہوں گی وہ تیل آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یہ چند چیزیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو کچھن میں جا کے مزا ہے اب پھر وہ مچھلی کی اسمیل بھی نہیں آتی ہے مچھلی ہے جھینگے ہیں ان کو آپ ہمیشہ سفید سرکہ لگا کے رکھ دیں تھوڑا ایک کلو مچھلی ہے دو سے تین ٹیبل سپون لگایا بغیر دھوئے وے اور لگا کے رکھ دیا تو آپ دیکھیں جب اس کو دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی اس میں حلدی نیبو نمک لگایا اگر ایسے سلائس ہیں مچھلی کے پانفرے تو ایسی ہے کہ اس کو آپ صرف دھوڑنے سرکے سے اور پھر اس کو ڈائریکٹ فرائے کریں فرائے کر کے نکالیں اوپر چاک مسانہ ڈالنے یہی بہت مزے کیا جاتی ہے لیکن اس طرح کی مچھلی ہمیشہ حلدی نیبو نمک لگا کے پانی خوش کر کے رکھ لیں چاہے آپ دو دن بعد تلیں وہ مچھلی اچھی تازی رہے بھی مچھلی میں کوئی خرابی نہیں لگا اب بقرید کا وقت آ رہا ہے بقرید میں گوشت کلیجی گرتے بھیجا کلیجی ہمیشہ کلیجی اور گرتے بغیت دھوئے وے آپ بغیت سلاوہ لسن کو چل کے لگا دیں اور کوئی بیس منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھونی دھونے کے بعد آپ اسے تلیں گے تلنے کے لیے بھی تیل فوراں نہیں ڈالیں آپ ادرک لیسن اور دال کے آپ نے چڑھا دیا جب پانی خوشک ہو گیا تو آپ نکالے میں اچھلال میں اچھلی دال کے دھونا جسا سرف کرنا اس وقت نمک ڈالیا پہلے سے کبھی نمک نہیں ڈالیا آپ دیکھیں چیز کتنی مزید کی بنتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کے لوگ آپ کو فرمائش کریں گے آپ سے کہ بھئی فرنال چیز تم بنا دو تم نے بہت اچھی بنائی بھیجا ہم پکاتے ہیں اتنی مشکل ہوتی ہے تو بھیجا آپ لائیں اور لا کے اپنے پانی میں ڈالا اور ڈال کے لہسن کے جوے بغائی چھلے وہ کالے مرچن ڈالی اور اس کو اُبال لیا جب آپ اس کو نکالیں گے اور اس کی یہاں سے جھلی پکڑیں گے تو میں رگوں کے جھلی نکل آتی اگر نہیں نکل پاتے ہیں چپک جاتے ہیں بھیجا ہی آدھا نکل جاتا ہے مدیا ہم آئے ساتھ ہیں جب تک تیل گرم ہو رہا ہے بیٹا ہلو ہلو اسلام علیکم بیٹا جیتے رہو خوش رہو بس اللہ کا شکر ہے بیٹا بولو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آج کا دیکھ نہیں پا رہی کیونکہ لائٹ نہیں ہے ہماری انترین لائٹ چلی گئی ہے بیٹا بس یہ تو یہاں کا دیکھیں گے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے